اسلام علیکم دوستوں میں مسٹر گریٹیو پر خوش شان دید مسٹر گریٹیو پر آپ کو کرکٹ کے مطالق دلچتر سرے بادے دیکھنے ملیں گی دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے تیسی ٹی 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 میچ میں آئلینڈ کو شاندار شکست تھی دوستو بابر آزم محمد رضوان کی شاندار بیٹنگ پر آپ کو انڈیر میڈیا ریکشن اس ویڈیو میں دیکھیں گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو پر جانے سے پانچ بول چار چھکے پانچ بول چار چھکے اور ایک ہی ہو چار چھکے مہارات بازم نے جیو بابا راجم جیو مجھا آیا بھائی دل خوش کر کے رکھ دیا آج بندے نے دل خوش کر کے رکھ دیا سچ میں بتا رہا ہوں یہ تو ٹریلر ہے ابھی پوری پکچر باقی ہے کب تو ٹی ٹونٹی ویشو کب میں پوری پوری کی پوری پکچر سب کو دیکھنے کو ملے گی اور جو لوگ بولا کرتے تھے کہ بابا راجم چھککا نہیں مہار سکتے یہ انکس لوگوں کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں میں تھوڑا ویٹ کر رہا تھا مجھ پینیش ہونے کا اور آج کنگ بابا راجم نے وہ کر کے دکھایا جس کی وجہ سے بابا راجم سے نفرت کرنے والے بابا راجم سے لٹری بتا رہا ہوں جو بابا راجم کو بڑا 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 بولتے تھے نا آج ان کی جم کے لگیا بھائی تالی ہو تالی ہو تالی ہو سلیوٹ ہے یار سلیوٹ ہے بابا فائنلی پرفارمنس آگئی سٹرائک ریٹ کے ایشو سول ہو گئے اور بابا جو پاکستان میں ہیرو کہلاتے ہیں فائنلی ان کی پرفارمنس آگئی آئرلینڈ کے خلاف جب situation تھی کہ یہاں پہ آپ کو سیریز جیتنی ہے اور سب سے اچھی بات ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کے لئے یہ رہی کہ بابا راجم نے فائنلی ایک ایسی نوک کھیلی جو کی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے حساب سے آپ کو confidence دی ہے اور آج کچھ ایسا ہوا جہاں پہ ہم نے بابا کے بلے سے بڑے شورٹ بھی دیکھے حالانکہ زہادہ دیکھنے کو ملتا کہ بابا کی کلاس ہوتی ہے چوکے دیکھنے ہوتے ہیں سنگل ڈبل جیسے ہسا ہوتے ہیں لیکن آج بینجامین وائٹ کے اوور میں چار چکے لگا دیئے اور اس اوور کے اندر بائی دو میں بابا آزم نے پچیس رن لپیٹ دیا تھے اور پوری طرح سے خاتمہ کر دیا تھا اور اسی اور میں کہیں نہ کہیں ماچ آپ کا بلکل رکھ پلٹ چکا تھا حالانکہ آپ کو بتا دے کی ایک سو اٹھتر رن لگ بک آئرلینڈ نے پہلی رنگ پہ بنائے اور پاکستان کی ٹیم نے بھائیا دھو دیا ہے آپ پر چھے وکٹ سے آئرلینڈ کی ٹیم کو پاکستان نے چھے وکٹ سے دیا ہے بابا آزم کے پچھتر رنس اور جو پہلے مینج میں بیجیتی بھی تھی بابا آزم کی ٹیم کی وہ کہنے گئے بابا آزم نے بدلا بھائی اس کے لئے لیا ہے اور صحیح پر آج بابا نے بیٹنگ کھیلی آ تو چار چکے مارے ہیں بابا نے بابا اپنی بیٹنگ میں آپ کو بتا دو کیا رہا ہے پانچ چھکے بھائی بابا آزم کی پانچ چھکے بھائی آج اپنی بیٹنگ میں جب ہم بات کرتے بابا آزم کی تو آپ دیکھ سکتے ہو بابا آزم کی طرح کھلا ہے اور بابا آزم بھائی اب مجھا ہے چار چھے نہیں ہے تو ہم پر کر اٹکڑا پتہ نہیں اب بابا آزم بھائی کب مطلب انگلینڈ کے خلاف بھی کر پائے گے نہیں کر پائے گے یہ دیکھنے والی چیز ہے لیکن جو ابھی ابھی بھائی دنسان نے پارکیزیزن نے ا اپ دیوشن ابھی رسول کھولیوں نے پارکیزی بھی کر پارکیزیز پاسشی اپنی بھائی 왔ہ خلاف بھی بھائی اپنی مطلب انگلہ مجھے کے اپنی بھائی ساравляogau انگلس ساس اپاک و جائے اس کے ہم نوبستر ہو ہے پسٹ دیکھر کیدینش نزڈیا – viati سنترہ قرار مبا آزم کی پارکیز حسolu و جان کے پ؟ ترجمہ کچھ پر ایک بیرے کہ دنیایی کرکٹ میں دو ہی خلاڑی ایسے تیوٹوینٹی کرکٹ میں پچاس پلس کی ایفریج دخلیں دنیای کرکٹ کو مت دیکھنا اگر آپ ایفریج قد اپ ایفریج پلی ایفریج دیکھتے ہیں براہ دچسل ہیں دو خلاڑی پچاس پلس کی ایفریج ابھی دیکھیں نا انہوں نے بڑی اچھی پارٹی رکھی تھی ان کے 3000 تیوٹوینٹی انٹرنیشنل رنز ہو دیتی انٹرنیشنل نا ہاں انٹرنیشنلی بھی ہوں گا تین ہزار تی ٹویٹی انٹرنیشنلز پر پارٹی رکھی گئی تھی ان کی ایک بات سن لیجئے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ بات کرنا یہ سارے انڈیا کے فینس کی بات کر رہا ہوں میں شاید ہی ہمارا کلچر ایسا بن گیا ہے اے پاکستان تم آ جاؤ وندے میں یہ ہو سکتا ہے وہ اتنے دینجرس نہ ہو پاکستان تی ٹویٹی میں دینجرس ہے لگوں کو بہت برا لگنا چاہیے اور لگے کر لو جس کو جس نے گالی دینی ہے دے دو یا ٹرول کر لو تی ٹویٹی میں آپ کو معلوم ہے بھئی تی ٹویٹی میں پاکستان کی ٹیم نے آپ کو اس میچ میں ناکو چنے چپ ہوا دیئے تھے باتیں تو ہم نے بہت کی ویراد کے اور لاس تین اوور جو تھے وہ آؤٹسٹینڈنگ کرکٹ کھیل گئے انبیلیویبل کرکٹ کھیل گئے تین اوور نیچے تو انہوں نے لگا دیا تھا آپ کو تی ٹویٹی اس لٹری انہوں نے آپ کے چار اوپر سے آؤٹ کر دیا تھا آپ تو مر گئے تھے پھر اس سے بیک کاؤنٹ کیجئے اس سے ٹھیک پہلے ورلڈ کپ آسٹریلیا سے ٹھیک پہلے ایشیا کپ میں ان کے دو مقابلے ہوئے تھے ہم جیتے پہلا لاس میں پھر وہ لاس میں جیتے ہم فائنل لکھے لے تھے اور اس سے پیچھے جائیں دبائی والا ورلڈ تی ٹویٹی وہ آپ کو مار کے چلے گئے تھے کینیڈا نمیبیا شنگلو وہ سب آپ کو مل جائیں گے ان کو آپ رگڑ جتنا رگڑنا ہے یہ پاکستان کا میچ ہے اور وہ کھل کے آئیں گے وہ بلکل ایسے آئیں گے مجھے یہاں تھا دو سار سات ورلڈ تی ٹویٹی اور ماں فائنل انڈیا ورسز پاکستان آج تک کے سٹوڈیو میں پاکستان دہ گیا تھا پاکستان ختم ہو گیا تھا اور ہم لوگ جیت گیا انڈیا ورلڈ تی ٹویٹی جیت گیا تھا 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 پتا چلا جی آپ تو میچ ہارنے والے لگ رہے تھے بابر سیرہ نے کٹا بوال بابر ٹو پائنٹو کا جلوہ پاک نے پہلے بولنگ سکوٹا پھر بلے بازی میں دکھائی تھا فینس نے دیکھا میچ پیسا وصول کیپٹنسی بوری نہیں ہوتی اگر پوری ٹیم ساتھ دے تو ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے آج پاکستان کی ٹیم نے کپتان بابر ٹو پائنٹو کی کپتانی میں یہ ثابت کر دیا خوفناک گیند بازی خطرناک فیلنگ اور بلے بازی میں بھی دکھا پورا زور برنول مومنٹ ایک بار پھر سے واپس آ گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کنگ بابر آجم پہ لٹرالی کنگ بابر آجم ہوت کرتے تھے تو برنول جائے اکھا لگائیے اپنے ہاں پہ لگانا ہے کیونکہ جلنے والوں کی تو جلتی رہے گی اور بابر آجم کی مرجی یوں ہی چلتی رہے گی کیا جلنے والوں کی یوں ہی چلتی رہے گی بابر آجم کی یوں ہی چلتی رہے گی لمبے سمیں کے بعد آج کنگ بابر آجم کا چھکے چھوکے ہم لوگوں نے دیکھا دوسرا روپ دیکھا ہے جس روپ کے بارے میں ایک سر میں بولا کرتا تھا کہ دیکھ بابر دیکھ بابر یہ کرے گا دیکھ بابر وہ کرے گا جب بہت سارے لوگ آج بابر آجم کے فلوپ ہونے کا انتظار کر رہے تھے باسی تلی نے چیلنج دیا تھا تو بھائی اپنا یوٹیوب چینل جا کے بند کر لو کیونکہ بابر آجم نے لگاتار تین چھکے نہیں مرے بلکہ ایک ہی اوبر میں چار چھکے مارے ہیں ایک ہی اوبر میں چار چھکے مارے ہیں ڈریم پور سم ون ڈریم پور سم ون کہ شروع بات سی دیما کہل رہے تھے شروع بات سی وہ انٹینٹ دکھانے شروع کیا جس وجہ سے اننگز صحیح طریقے سے بیلڈ ہوئی اور کہہ سکتے کی پاکستان کو صحیح سمیے پہ ایک صحیح جھٹکہ ملا تھا پہلے تی ٹوینٹی میں ہی جب وہاں پہ بڑا افسیٹ کر گیا آرلینڈ کی ٹیم ایون ابھی آپ کو بتاتے کی صرف چار رنگ کی عوشکتہ ہے پاکستان کی ٹیم کو مائچ جیتنے کے لیے اور ساتھی میں سیریز جیتنے کے لیے بات شیک اس کو جاتے وہاں پہ بابر آزم کی لگاتار جو شٹرائک آپ کو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لیے اور زیادہ مضبوط کریں گے حالانکہ پاکستان کا جو اگلا چالنج ہونے والا ہے وہ بہت کڑا ہونے والا ہے کیونکہ سامنے ہوگی انگلینڈ کی تین تین اوور رہتے چھے وکٹ سے را دیا ہے ورن اٹی ون پر فور وکٹ بابر آزم کے پچھتہ رن محمد ریجبان کے چھپن مجھے لگ رہا ہے انہیں مل گیا بھائی بیٹنگ اوڈر انہیں انہیں انکہ ورلڈ کپ کا بیٹنگ اوڈر مل چکا ہے جو انہیں ورلڈ کپ میں بیٹنگ اوڈر چہیے تھا وہ بیٹنگ اوڈر انہیں مل چکا ہے بابر آزم کے ٹیم کو بھائی بیٹنگ اوڈر مل چکا ہے اچھا اور بیٹنگ اوڈر اچھے گرے نو ڈاؤٹ آپ کو بتا میں کیٹی سائج کرتا بھائی لیکن جب بندہ اچھا گرے گا تو تاریب بھی کروں گا اور جب گھٹیاں کھیلے گا تو پیلوں گا بھی